میں ہر ایک دوسرے کے بارے میں ایک تصور کر لیتا ہے کہ کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے تو جنہیں ایسے نظر نہیں آتے وہ اندر سے کڑھتے رہتے ہیں دیکھ دیکھ کر کہ یہ نہیں ہے طریقہ کے ساتھ ہی ایسے ہونے چاہیے بلکہ راستہ آسانی ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے ہر ایک یہ سوچ لے کہ ہر ایک سوچ لے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے ہر ایک سوچ لے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے یہ آسان راستہ ہے کہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ لے مجھے ایسا ہونا چاہیے اس لئے غلطیاں تو ہوں گی لیکن ان کی غلطی سے درگزر کیا جا رہے یہ حکم ہے یہ حکم ہے فاق جہاں نے معاف کر دی کہ معاف کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیاں دیکھو غلط کرنے والوں کی قربانیاں دیکھو آسان راستہ ہے معاف کرنے کا آسان راستہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی غلطی مت دیکھو غلط کرنے والوں کی قربانیاں دیکھو یہی جو قربانیاں کیا ہیں بے شمار قصے ملیں گے صحابہ کے کہ جس کی کوئی خوبی نہ ملے اس کی خوبی بھی اعلان کر کے تلاش کی جارے جس نے کوئی خوبی نہ ملے کہ ایک آدمی اتنا خراب اور ایک آدمی اپنی گناہوں میں اور اپنی غلطیوں میں اتنا بدنام کہ عمر رضی اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ اس آدمی کے نماز نہیں پڑھائیں گے یہ آدمی اچھا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر صحابوں نے اعلان کیا کہ اس مرنے والے کوئی حمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک صحابی نے اعرض کیا کہ ہاں اس مرنے والے نے خلا خلا موقع پر اللہ کے راستے میں ایک آگ پہرہ دیا ہے ایک آگ پہرہ دیا ہے اللہ کے راستے میں تو آپ نے فرمایا کہ جو آگ اللہ کے راستے میں پہرہ دینے میں جاگی ہے وہ جہنم ان کی آگ نہیں دیکھے گی اللہ یہ عمر پیسے ہٹ جاؤ عمر پیسے ہٹو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے عمال کے بارے میں سوال کرنے کا یہ جو آگ میں فرمایا ہے عمر پیسے ہٹ جاؤ جی ہاں اس آدمی کی ایک نیکی مل گئی ہے اس آدمی کی ایک نیکی مل گئی ہے جہاں کہ مسلمان کو اللہ نے یہ عجزت دی ہے کہ اس کی ایک نیکی اس کی سو خرابی پر غالی رائے گی اس کی ہے ایک نیکی ایک خوبی سو خرابی پر غالی رائے گی ہمارا رمزہ جی بنا ہے کہ ایک آدمی کے اندر سو خوبیاں ہیں ایک خرابی ہے تو لوگ سو خوبیاں گھولا کر ایک خرابی کو بیان کریں گے ہاں سو خوبیوں کو بلائیں گے ایک خرابی کو بیان کریں گے کہ ان میں یہ خرابی ہے ان میں یہ خرابی ہے سو خوبیوں کا ذکر نہیں ایک خرابی کا ذکر ہے صحابہ اکران کا مزا دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے تھے ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے تو میں نے آج کیا کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ غلطیاں ہوں گے ساتھیوں سے کہ غلطی ہو جائے تو جا کریں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس سے کوئی غلطی ہو جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط کی غلطی کی اچھی تعویل کرو غلطی کی اچھی تعویل کرو مسلمان کی گناہ کی تعویل کی جارتی ہے اس لئے تعویل ہوتی ہے تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو اس کا گناہ ثابت نہ ہو سکتا یہ تعویل کہتے ہیں کہ مسلمان کے پہل کی تعویل کرو کہ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برے کام کو اچھا بناؤ کسی طرح جی ہاں اس کی غلطی کو ثابت نہ ہونے دو تعویل فعل مسلم مستقل باب ہے حیات صحابہ میں عنوان ہے مسلمان کے فعل کی تعویل جی ہاں اس کو سمجھنے کے لئے آسان واقعہ ہے مسلمان کے فعل کی تعویل کرنا تاکہ مسلمان جب انا ثابت نہ ہوسکے مسلمان جب انا ثابت نہ ہوسکے کہ اس کی فعل کی تعویل کرو ایک چور لائیا گیا حلطلی کے زمانے میں حلطلی کے پاس لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اونٹ چورایا ہے انہوں نے اونٹ چورایا اونٹ چورایا ہوا موجود اور جو اس کا مالک تھا وہ بھی آ گیا یہ میرا اونٹ ہے اس نے چورایا ہے حلطلی نے تعویل کی حلطلی نے تعویل کی تعویل یہ کی تعویل یہ کی کہ چور سے کہا کہ سارے اونٹ دیکھنے میں ایک سے ہوتے ہیں اونٹ شکر کے ایک سے ہوتے ہیں تم اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا جاؤ یہ دیکھا ہے یہ تعویل ہے کہ نہیں مومنے سے نہیں کر سکتا مومن جو ہی نہیں کر سکتا آرے کی ہے کہ نہیں مومن جو ہی نہیں کر سکتا یہاں تو سنیری خبر پر رائے قائم کر لیتے ہیں سنو غوث میں فرق ہمارا صحابہ کا کہ ہم سنیری خبر پر رائے قائم کر لیتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہاں زینہ کرنے والا خود کہہ رہا کہ میں نے زینہ کیا ہے میں نے زینہ کیا دیا زینہ کرنے والا خود کہہ رہا ہے یہ سچی والے دیکھنے والے پر تو ممکن ہے کہ شبہ ہو گیا ہو دیکھنے والے پر تو ممکن ہے کہ چوبہ ہو گیا ہو شہدان نے كُچھ اور دکھلا دیا ہو لین penetrate لیکن خود عمل کرنے والا خود ائے طرف کر رہے بڑاب تعبیل کر رہے صحابی نے حیصل کیا کہ میں نے زینہ کیا ہے فرمایا نہیں تم نے بوسائل لیا ہے ورد کا تم زینہ سمجھ رہے جاو چلے جاؤ اس نہیںособینے میں نے زینہ کیا ہے فرمایا نہیں تم نے حل کر لگا ہے صحابی نے زینہ سمجھ رہے جاوچ لے جاؤ تم نے زینہ نہیں کیا تیسری بار اس نے کہا میں نے زنہ کیا ہے آپ نے پھر کوشش کی تو میں کہا تم نے اس عوض جی طرف آن سے دیکھا ہوگا یہاں کبھی زنہ ہے کیا تمہیں زنہ نہیں کہہ جاؤ وہ کہہ رہے میں نے زنہ کیا میں جانتا ہوں زنہ کیا ہے کنوں گو سے کہ وہاں اپنے فعل کی اپنے فعل کا خود اقرار کرنے والے کے لیے زنہ کو ثابت نہ ہونے لیے جا رہے اور یہاں خبر پر ہی یہاں کہ خبر سمجھوٹی اور اس پر اس پر فیصلہ کر لیا جائے سنو یہ مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنے کی ضدت نہیں ہے کہ تحقیق کرنا حرام ہے تعمل کرنا ثواب ہے